راجستان کا باسوڑا جلا سب سے بڑی آدیباسی آبادی والا جلا ہے اور یہاں سب سے بڑی سمسیہ ہے لوگوں کے پلائن کی روزگار کے لیے یہاں جنتہ کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے اب یہی کارن ہے کہ یہاں کے پرشوں کے ساتھ ساتھ محلاؤں کو بھی کام کی تلاش میں کچھ رات یا مدیپردیش جانا پڑتا ہے لیکن ان سمسیہوں کے بیچ باسوڑا کے کشلگار میں ایک پرشکشن کیندر ہے جو محلاؤں کو پرشکشن دینے کا کام کر رہا ہے پرتیدھونی سنسطہ یہاں دوزار سولہ سے کام کر رہی ہے اور محلاؤں کو سلائی کڑائی کا نہ صرف پرشکشن دیا جا رہا ہے بلکہ انہیں نیمیت روزکار بھی دیا ہے اس سے نہ صرف محلاؤں کی آرتک ستتی صدری بلکہ انہیں سپنی دیکھنے کی آزادی بھی ملی ہے انڈی ٹی وی راجستان کی ٹیم نے سنسطہ میں کام کرنے والی محلاؤں سے بات کی اور ان کی رائے جانی ہے دکشنی راجستان راجستان کے سب سے پچھڑے علاقوں میں سے ایک ہے اور جاہر ہے کہ جب بات پچھڑے پنکی آتی ہے تو سماج کے کئی ورگ اس میں بھی بہت پچھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ہیں محلائیں آدیوازی اور سنیوگ سے یہ پورا علاقہ جو ہے وہ آدیوازی بہل ہے اور یہاں کی محلاؤں کی دشا ہم سب جانتے ہیں اور دکھ تو یہ بھی ہے کہ ان محلاؤں کے پاس اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن یہاں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں کچھ لڑکیاں ہیں کچھ محلائیں ہیں جن کی اپنی آواز ہے جن کی اپنی دھونی ہے اور وہ دھونی دی ہے پرتی دھونی سنسطہ نے یہ محلائیں یہاں پر سلائی کٹائی سے جڑے کاموں کی ٹریننگ لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک روجگار کا سادھن ملتا ہے آپ جو یہ پورا ہال دیکھ پا رہے ہیں یہاں کئی ساری لڑکیاں ہیں کئی ساری محلائیں ہیں جو سلائی کٹائی کے کام کو سیکھ رہی ہیں اور اس کے جریعے ان میں سے کئی محلاؤں کے جیون میں بھی بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے ہم اسی بدلاؤ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اب تک کیا کچھ حاصل کیا ہے کیا سوچ کر کے وہ یہاں پر آئی تھی اور اب وہ کیا کچھ کر پا رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا کرتی ہیں آپ یہاں سر پوجہ ڈامور اور میں آج میرے چھوٹی ہیں تو میں ملنے آگئی سکھی چھوٹی ہے کس بات کی چھوٹی ہے سنڈے کی کیا کرتی ہیں آپ ہاں ویسے میں آئی ٹی آئی کولیج میں پڑھانے جاتی ہوں سیلائی کا ہاں اس سنستہ سے کیا جڑا ہوئے آپ اس سنستہ سے جڑا ہوا کیا ہے مطلب میں یہاں سکھی ہوں اور میں جو جوب کرتی ہوں وہ بھی مطلب کچھ انہوں نے ہیلپ کری ہے سرٹیفیکیٹ کا اور یہ کچھ تو اسی لیے یہاں سیکھ کر کے اب آپ جوب کر پا رہی ہیں ایسا ہاں ہاں اسی لیے سیکھنے کے دوران تو پیسے بھی لگے ہوں گے کچھ پیسے لیے ان لوگوں نے ہاں سر لگے تھے پانچ سو روپے فیس سر مہینے کے کون کون ہے آپ کے گھر میں اور پانچ سو روپے فیر آپ کیسے دے پائیں تھیں سر میرے گھر میں تو میری ممی ہے اور میرا بہیا ہے بابی ہے اور میں ہوں دو تین لوگی ہے کیا ہے کیوں پیسے تو بہت محنت کر کے لائی تھی میں فیس کے لیے مجدوری کری تھی میرے سادیوں میں جا کے مطلب چھوٹی جب رہتی تھی تب سادیوں میں جاتی تھی اور کام کرتی تھی جو بھی روٹی بنانا اور وہاں جو پیسے ملتے تھے انہی سے میں سکھی ہوں یہاں پر لگ شادیوں میں آپ کھانا بناتی تھی اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے یہاں کام کرتے تھے ہاں اس سے ہی میں یہاں سکھتی تھی جو بھی کپڑا لانا دھاگا لانا وہ سر اب جو نوکری کر رہی ہیں آپ اس کو آپ کو ٹھیک ٹھیک پیسے مل رہے ہیں? ہاں سر وہ ابھی مدلہب مہینے میں آتے ابھی تو آیا نہیں ہے پیمنٹ پر میرے ایک مہینے کے eyeshadow پیسے ملتے ہیں تو کیا کرنا چاہتی ہوں پیسوں سے آپ آگے آگے سر مینے بی اے تک پڑھائی کری ہے اور میں آگے پڑھائی کرنا چاہتی ہوں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھنا چاہتی ہوں اور بی اٹ کروں گی بی اٹ کریں گی آپ کیا کرنا چاہتی ہیں پھر آگے پڑھ کے پڑھ کے سر کچھ نیویسے پر پڑھنا جروری ہے یوں جیون میں پڑھائی بہت مہت ہوئے تو یہ پوجہ ہیں جو آگے اور پڑھنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور لڑکیاں ہیں کچھ محلائیں ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا اور کب سے یہاں پر کام سیکھ رہی ہیں آپ سر میرا نام سنگیتہ کٹا رہا ہے اور ہم دو سال سے جوڑے ہوئے ہیں سکھی سے اور ہمیں یہاں بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے اور ایسا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے سکھی میں آنے کا تو یہاں سیکھتے ہوئے کام کرتے ہوئے آپ کے جیون میں کیا بدلاؤ آیا بہت بدلاؤ آیا سر ہم خود کما سکتے ہیں اور کبھی ہمیں تکلی پڑی تو ہم کہاں پر بھی جا کے ہم کما کے کھا سکتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے پتی اور آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو بھی کمانا چاہیے ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ پتی اگر کمائی رہا ہے تو عورتوں کو کماننے کی کیا ضرورت ہے ایسا ہے کہ اکیلے وہ کما ہے پھر تھوڑا بہت ہم کما لے تو ان کو اور مدد مل جائے ہوں تو ہاں گھر کا خرچہ چلے تو اچھا بھی مہنگائی ہوتی جاری ہے تو ہم بھی تھوڑا بہت گھر کا خرچہ نکال لیتے ہیں تو ان کو اور مدد مل جاتی ہے اور آپ ان لوگوں کو سکھاتی ہیں کب سے سکھا رہی ہیں آپ میں یہاں دو سال ہو گئے میرے آتے ہوئے اور میرا نام منیشہ کٹارا ہے میں لونہ وڑا سے آتی ہوں اور پہلے میں سکھنے آئی تھی یہاں اور اب میں لڑکوں کو سکھا رہی ہوں اور مجھے زیادہ تو پیسے نہیں دیتے ہیں مہینے کے دو جار روپے دیے جاتے تو اس لئے میں میرا گھر کا خرچہ بھی تھوڑا بہت نکال لیتی ہوں میرے بام میں پاپا کھتیواری کرتے وہ نکال لیتے ہیں اور میرا کرایا ہو جاتا ہے سسو روپے مہینے کے اور یہاں لڑکوں کو سکھاتی ہوں میں یہاں کے بہت کچھ سکھوں سب کو سکھ لیا آپ لڑکوں کو سکھاتی ہوں یہ جو آپ سیکھ رہی ہیں اور مطلب آپ نے سیکھا اور پھر اس کا عدد آپ پڑھا رہی ہیں آپ کے جیون میں اس سے کیا بدلہ ہو آیا میرے جیون میں بہت بدلہ ہو آیا ہے میں مطلب کی اس طرح سے پہلے گاؤں میں رہتے تھے اس سے الگ اچھے سے رہنا اور یہاں سب سے مل کے رہنا اور بچوں کے ساتھ حسیم جاک اور بہت اچھا لگتا ہے اور میں چھاتی ہوں کہ میرے ممی پاپا کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے میں جوب کروں تو میں نے زیادہ تک پڑھائی تو کی نہیں ہے اس لئے میں یہی جوب کرنا چھاتی ہوں اور میرے ممی پاپا کی مدد کرنا چھاتی ہوں تو آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ ہو گئی تھی بہت چھوٹی تھی بال ہوا ہو گیا تھا میرا تو میرا مطلب کی دو جار چودہ میں میری سادھی ہو گئی تھی اس کے بعد ایک سال کے بعد ہی میرا ڈیووس ہو گیا اس کے بعد میں گھر بیٹھی تھی میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ میری کاکی ایک سلائی کرتی تھی تو میں وہاں گئی تو میں سیکھی ایک مہینے تک تو پھر بہت کچھ تو نہیں آیا سریپ بلاوز بنانا آیا پھر میں نے سوچا کہ پھر کیا کروں انہوں نے تو منا کر دیا کہ میرے گھر میں کھیتیواری بھی ہے تو مجھے کام کرنے کے لیے گھر رکنا پڑتا تھا تو پھر کس کسی دن میں رک جاتی تھی تو پھر وہ بولے کہ تم تو ایک دن آتے ہوں آتے نہیں ہوں پھر تو میں نے پاپا کو بولا کہ پاپا ایسا ہوں رہا ہے ہی ہوں تو پاپا نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں تجھے مسین لائے دے دیتا ہوں تو تو مسین یہی اپنے گھر کرنا تو پھر مسین لائے پھر بلاوز بنانا ہی آتا تھا زیادہ کچھ آتا نہیں تھا مجھے تو پھر میں سوچا کہ میں اب بیٹھے بیٹھے کیا کرو مجھے زیادہ کچھ تو آتا ہے کوئی بتانے والا خود تو پھر سمجھ میں آئے تو پھر میں نے سکھی کے بارے میں سنا تو پھر میں سکھی میں آئی پھر میں نے یہاں بتائی میری استثیر تو آپ جو ابھی یہاں کام کر رہی ہیں اس سے جو پیسے آ رہے ہیں ان پیسوں کا کیا اپیوگ کر رہی ہیں آپ بھی ہو ممی پاپا کے لیے کچھ لے جانا سبجی وغیرہ لے جانا پاپا کو ضرورت ہو پاپا کو دیتی ہوں اور ممی کو کچھ ضرورت ہو تو گھر کھر سا نکلتا ہے میرا گھر کا کھر سا نکلتا ہے آپ کے بھائی کیا گھرتے ہیں بھائی تو 11 میں پڑھائی کر رہے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کی پڑھائی میں بھی آپ کی کمائے پیسوں سے ان کی پڑھائی میں بھی ہیلپ کی میں نے اس کے فیس کے لیے بھی اس سال پیسے دی ہے تو یہ ہیں کچھ اس بدلاؤ کی کہانیوں کو کہنے والے چہرے جن کے پاس اب اپنی ایک آواز ہے اپنی ایک دھنی ہے ان آدیواسی محلاؤں کے جیون میں بدلاؤں کے پیچھے بھی ایک محلہ ہے ندھی جی ہمارے ساتھ ہیں جو سنسطھا کی سنچالک ہیں ندھی جی کیسے اس کی شروعات ہوئی کیا سوچا آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو کشلگر میں مجھے لگا کہ محلاؤں کا پلائین بہت زیادہ ہے اور شکشید بے روزگاری بہت زیادہ ہے پورے ویدھان سبح شیطر میں تو کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے جس سے ان محلاؤں کا پلائین رکی اور اس تھانی اس طرح پر انہیں روزگار ملے اور چونکہ یہ گاندھیان آشرم کی تھیم پر بھی تھا یہاں ایک بہت اچھا گاندھی آشرم ہوا کرتا تھا تو ہم نے پریاس شروع کیا کہ یہ چلے تو اب تک کتنی محلاؤں یہاں سے سیکھ چکی ہیں کتنے سال ہوئے اس کو چلتے ہوئے یہ اکتیس مارچ دوہجار سولہ کو ہم نے شروع کیا تھا اور اب تک اس میں پانچ ہزار محلائیں ہم سے ٹرین ہوئی ہیں جو آدیوہسی بیکگراؤن سے آتی ہیں کچھ محلائیں دوسری سامانی ورگ سے بھی ہیں لیکن ادھک تر چونکہ 86% ٹرائبل پاپولیشن علاقہ ہے تو محلاؤں کا پرتیشت زیادہ آدیوہسی محلاؤں کا ہے اور ابھی لگ بھگ پندرہ سو سے ادھک محلائیں سویم کا روزگار ویدھان سباکشتر کے الگ الگ گاؤں پنچائتوں میں خود کا کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی چنوٹی ہوگی کہ محلاؤں کو گھر سے باہر لانا ان کے گھر والوں کو تیار کرنا تو اس چنوٹی سے کیسے مقابلہ کیا آپ نے سبھی کو ہم نے سمجھایا اور دوسری سب سے بڑی بات تھی کی پیٹ کی آگ جو محلاؤں کو خود یہاں کھیچ لائی کیونکہ جب پیٹ میں آگ لگتی ہے تو محلاؤں کو خود لگتا ہے کہ مجھے اپنے بوشی کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے سماج کے لیے کمائی کرنی ہے اور چونکہ ان کے پوروش اکیلے گھر میں کمانے والے تھے تو سائیکل کے دونوں پہیوں کے روپ میں محلاؤں نے خود ایک انیشیٹیو لیا کہ مجھے کمانا ہے مجھے دیہاڑی مزدوری نہیں کرنی ہے تو اس کا وکلپ کیا ہوگا تو وکلپ کے طور پہ انہوں نے سلائی اور کڑھائی کے ہنر کو چنا اور آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں اور پرتیک محلاؤں پرتی دن کا پانسو سے ہزار روپیہ سویم کما لیتی ہیں تو ابھی جو یہاں پہ آپ پروڈکس بناتی ہیں اس کا باجار کہاں ہے کہاں بیشتی ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں پہلے جب ہم نے یہ ابھیان شروع کیا تھا تب ہم ٹرائی فیڈ کے پاس گئے تھے اور ٹرائی فیڈ نے کافی سمیے تک ہم کو پروڈکشن کا کام دیا لیکن کووڈ کے سمیے سے ہمارا کوئی بھی سامان ٹرائی فیڈ سے نہیں لیا جا رہا ہے کارن اس کے کوئی بھی رہے ہو لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں ہمیں ڈیجٹل مارکٹنگ اور انٹرنیٹ مارکٹنگ کے ذریعے ہی سے بیچنا پڑے گا لیکن چونکہ ہم ایک آدھیوسی علاقے سے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پہلا آدھکار قانون اور آدھکار ہماری جنجاتی منترالے میں ہے اور وہاں ہمیں اس تھان ضرور ملنا چاہیے اس کی کوشش کی آپ نے کیسا رسپانس ملا بہت کوشش کی کوششیں ہی کوششیں کی کہ مطلب گھٹنوں میں بس گھٹنے رکے نہیں ہیں گھٹنے دوڑ ہی رہے ہیں اور میرا ہاتھ جوڑ کے سبھی سرکاروں سے اور جو کمپنی CSR کرتی ہیں کیونکہ باسوڑا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ کمپنیاں نہیں ہیں لیکن ان کے اپنے پاکٹس ہیں اور وہ اپنا CSR بھی ان پاکٹس میں ہی دیتی ہیں تو سرکار بھی اور وشیش طور پر ہمارے تتکالین مکھی منتری جو ہیں وہ بھی اس بات کو اچھے سے سنیں میں ان سے ویکتیگت آگرہ کرتی ہوں کہ وہ سنیں اور ہمارے کام کو دیکھیں اور ہمارے کچھوں کو سنبھل دیں روزگار دے کر تو یہ تھی ندھی جی جو اس سنسطح کی سنچالک ہیں اور جو سرکاروں سے اور الالگ لوگوں سے یاکرہ کرنا چاہتی ہیں کہ یہ محلائیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں اپنا وقت بدلنا چاہتی ہیں ان کو سہیوک کرنے کے لیے آگے آئے ہیں کچھ محلائیں یہاں پر کام کر کے سیکھیں اور اب وہ اپنا گھر اچھے سے چلا پا رہی ہیں اسی امید میں یہاں کئی اور لڑکیاں اور کئی محلائیں بھی آتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ بھی یہاں پر کام سیکھیں اور اپنا بھوشتہ سمارے ہمارے ساتھ کچھ لڑکیاں ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا کب سے آ رہی ہیں میرا دو مہینے ہونے والے ہیں میرا نام شمپو دیودا ہے اور پانچ سے کلومیٹر دور سے آتی ہوں تو شمپو آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے کیونکہ دوسرے کے پاس نہیں جانا سی ہے خود کما کے کھالوں گی خود کروں گی اور آگے بھی بتاتے جاؤں گی جس کو بتائیں گی آپ اور لڑکیاں ہمارے گھر کے آس پڑ سو تو پورے ہمارے علاقے میں اور آنکھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کمانے کی کیا زورت ہے جو ان کے پتی ہوں گے جب آپ کی شادی ہو جائے گے تو وہ تو کمائیں گے ہی تو آپ کو کیوں کمانے کی زورت ہے کیونکہ وہ کیا پتا کما کے لائے گا یا نہیں لائے گا خود بھی کمالیں گے دیدی آپ بتائیے کہ آپ یہاں پر کب سے آ رہی ہیں اور کیوں لگا آپ کو کہ آپ کو یہاں پر آ کر یہ کام سیکھنا چاہیے سر میں دو دین سے آ رہی ہوں میرا نام نجرہ نام اکرانی ہے میں تامیسرا سے آتی ہوں سترہ کلومیٹر سے روز آپ سترہ کلومیٹر دور سے آتی ہیں دو روز آتی ہوں سر ایک گھنٹہ لگتا ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگتا گاڑی بھی نہیں ملتی پھر بھی آتی ہوں پریوار کے لیے کچھ کروں گی ہم دونوں ساتھ جنے ہیں گھر میں اور پتی ایک ہی کمانے والے ہیں تو میں بھی کچھ کروں گی تو آگے بڑھیں گے گھر اچھے سے چلا پائیں گے کیا کرتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں دو بچے دو ساسو سر ہے میں ہوں چھے ساتھ جنے ہیں تو کیا چاہتی ہیں آپ جب یہاں سے کمائیں گی تو پیسوں کا کیا کرنا چاہتی ہیں بس گھر میں لگائیں گے بچوں کو پڑھائیں گی بچوں کو پڑھائیں گی سر ہزبینڈ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے اپنا کام کو نکال سکتے ہیں یہ بتائیے ہزبینڈ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں کیسی شرم آتی ہے کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ہزبینڈ سے کچھ بھی گذر زکتے ہیں تو پھر میں کئی محلاؤں سے ملتا ہوں تو وہ کہتی ہیں ہمیں ہزبینڈ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے تب یہ گھر چلانے کا باقی پھر بھی اپنوں کو تھوڑی بہت مطلب آسچاری ہوتا ہے کہ اپنے پاس ہو تیک اپنے پاکٹ سے نکال کے وہ کریں اور ایک آج بینڈ کے سامنے مانگیں گے سر تو مطلب تھوڑا بہت دیفرینڈ ہوتا ہے کبھی دے بھی دیتے ہیں کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے تو پھر اپنا بھی اندر ساتمہ ہماری بیسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ انر کریں چاہے ہمارے پاس بھی چار پیسہ رہے گا تو ہم بھی ہماری مرجی سے واپر سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں اپن پریوار میں واپر ہو سکتے سر یوں کر کے آنا پڑے تو جاہر ہے کہ ہر کوئی تھوڑی سوطنستہ چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہے اس کے لئے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے یہ لڑکیاں اور یہ محلائیں اسی امید کے ساتھ یہاں آئی ہیں کہ جب یہ کام سیکھ لیں گی تو ان کے بھی وقت کا پہیاں گھومے گا اور چیزیں ان کے لئے اور بہتر ہو پائیں گی